تو ہیلو فرنس تو آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں دنگلی وی پہ آنے والی نیو ٹیوی شو کے بارے میں جس کا کی ٹائٹل ہے آئینہ آئینہ ٹیوی شو ایک بہت ہی مسٹی وی شو ہونے والا ہے جس میں آپ کو میری لیٹس پہ نظر آنے والی ہے نیہاری کا چوک سے انہی کیا پروزٹ نظر آنے والے ہیں فرمان حیدر اس شو آپ کو 11 دسمبر سے ہر سام چھے بجے دنگلی وی پہ دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے تو آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں اس کے پرمو کے ریویو کے بارے میں اور اس کا اپیسوڈ 1 کیسا ہوگا اور اس شو کی کہانی کیسی ہوگی اور اس شو کا کونسپٹ کیسا ہوگا تو بینہ کسی دری کے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیسٹ بگین تو بات کر لیتے ہیں آئینہ کے کونسپٹ کے بارے میں تو اس کا کونسپٹ بہت یونیک ہونے والا ہے کچھ ایسا کونسپٹ انہوں نے رکھا ہے جو ابھی تک ریویل نہیں ہوا ہے اس کا کونسپٹ سائد ایک مسٹری لب سٹوری ہے ہاں ایک لب سٹوری جس میں بھر بھر کے مسٹری ہے بھر بھر کے تھلر ہے اور اس شو کو دیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ مزا آیا کیونکہ بہت زیادہ سسپنس ہے تو ایک کے بعد اب ایک سسپنس کھلتا ہے کہانی میں ابھی دو آسلی مزا آتا ہے کہانی کا آتا ہے اس کہانی میں بلکل اسی لیول کا مزا آنے والا ہے آپ کو اس میں ایک لڑکی ہے جسے اپنی سچ کا آئینہ دیکھنا ہے اس کے اسدیتی کو چھپایا گیا ہے اسے چھپا کے رکھا گیا ہے دنیا سے اس کو کیوں زرم لیتی ہی اس کو ایک کالی کوٹھرے میں بند کر دیا جاتا ہے اس کو وہ ہی پاس رہنا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے آنے سے روخا جاتا ہے آخر کیا ہے سچائے اس لڑکی کی اور جو لڑکی کیوں نہیں سوسائٹی کی سامنے آ رہی ہے اور کیوں نہیں فیملی والے Leaf جب یہ جاتے ہیں کہ سوسائٹی والوں کے سامنے آئے اور اس لڑکی کو جب باہر نکالے رہتا ہے تو اسے پیار ہوتا ہے ایک لڑکی سے اس کے بعد اس کا پیار ہی اس کو اس کی اصلی سچائی دکھائے گا یہ کہانی کہیں سنی سنی سی نہیں لگتی ہے پھر اس کا کونسپٹ کہیں سے دیکھا دیکھا نہیں لگتا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شکتی سی لگی جہاں پر سومیا کو بھی اسی طریقے سے قید کر کے رکھا جاتا تھا اور اسے بچپن سے ہی گھر والوں نے ایک الگ سے کمراب دیا تھا ایک الگ سے رکھتے تھے اس کو لیکن اس کی ماں صرف اس کا سپورٹ کرتی تھی باقی کی کوئی فیملی اس کا سپورٹ نہیں کرتے تھے یعنی کہ یہ کچھ اسٹیتو کے احساس جیسا ہی کچھ یہ ٹیوی شو ہونے والا ہے یعنی کہ شکتی کی جیسا ہی یہ ٹیوی شو ہونے والا ہے یا پھر اگر شکتی جیسا بھی نہیں ہوگا تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کچھ پرابلم ہے لڑکی میں اور کیا پرابلم ہے کچھ سچائی ہے لڑکی کی جو ساید وہ لڑکی بھی خود کو ایکسپٹ نہیں کر پائے گی اور پھر وہ اپنے اسٹیتو کو کھوزی نہیں پا رہی ہے جب وہ اپنی پیار سے ملے گی تو اپنے اسٹیتو کو بھی دھونڈے گی خود کو شرکا رہے گی اور سوسائیٹی والوں سے بھی خود کو ایکسپٹ کروائے گی تو ساید کچھ اس طریقے کی سٹوری ہو اور جیسی بھی سٹوری ہو مجھے تو کچھ بھی سٹوری کے بارے میں ہوتا پتہ نہیں چلا پرابلم دیکھ لیکن جتا پتہ چلا اس سے یہ ضرور پتہ چل گیا کہ سٹوری بہت مست ہونے والا ہے بہت زیادہ تھلر بہت زیادہ سسپنس ہے باجی اسکے کی ٹی وی شو کے بعد کوئی ایسا ٹی وی شو میں نے دیکھا ہے دنگل ٹی وی پر جو بہت زیادہ تھلر لگا ہے بہت زیادہ سسپنس سے بھارا ہوا لگا ہے بہت زیادہ انٹریسٹنگ لگا ہے وہ ہے آئینہ 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 ایسکے کی باجی کو کو ٹکر دیتا ہے یا پھر اسکے کی باجی سے زیادہ آگے نکل جاتا ہی دیکھنا ہوگا آپ کے لئے بہت زیادہ انٹریسٹنگ لیکن سیملر دونہوں شو میں ہے باجی اسکے کی کو پرائم سلوٹ ملا تھا اس کو پرائم سلوٹ ملا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسے پرائم سلوٹ ملنا چاہیے تھا کی نہیں اس ٹی وی شو کو کیا اس شو کو آٹھ بجے اور نتھ کو چھے بجے کر دینا چاہیے تھا یہ بتا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اور بائی وائٹ اٹر سیو ملتے ہیں ہم سے نیکسٹ ویڈیو میں